اسلام علیکم کیا آپ کو معلوم ہے پشتے ایک مہینے سے عمران خان کو اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جارہا نہ خان صاحب کو نہ بشرا بی بی کو ہفتے میں ایک دن جو میرات کا دن ہوتا ہے گھر والوں سے ملاقات کا اس ہفتے میں ایک دن گھر کا بناوا کھانا جاتا ہے اور اس ہفتے میں ایک دن فریش کپڑے دھولیوے کپڑے اور ضروریات زندگی کی چیزیں ان تک موچائی جاتی ہیں جو کہ پشتے دو ہفتے سے جس پر پابندی ہے انہیں پشتے ایک مہینے سے اپنے بچوں سے فون تک پہ بات نہیں کروائی جا رہی ہے یہ جانتے بوچھتے بھی کہ وہ جو جیل میں قید ہے وہ بے گناہ قید ہے یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے کیونکہ نام نحاظ سسٹم اس وقت اپنی آخری سانسے دے رہا ہے اور شریعت بوکلاہٹ کا شکار ہے اس کی سانسیں دم توڑ رہی ہیں اور عوام ہے کہ کابو نہیں آرہی اور جیل میں عمران خان بننے بھی لینے حرام کیے ہیں ایسے میں سسٹم وہی سب کچھ کر رہا ہے جو ہر نکمی کامچور اولاد کرتی ہے جس کی رپورٹ کارٹ پر پر پرگرس کے طور پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ماباپ کو نقرے ضرور دکھانے ہوتے ہیں ان کو جائے جادوں میں سے حصہ ضرور چاہیے ہوتا ہے اور یہی سب کچھ اس سسٹم کے نام کو یہ نکمی اولاد کر رہی ہے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اب ملک کے آئین پر قبضہ کرنے کی ان کی کوشش ہے تاکہ ملک کا آئین بدل کے ایسے ایسے قوانین بناو ملک کے جو اپنے مفاد میں ہوں جس میں عوامی حکومت محض قدلی بن کر رہ جائے بے تکے سے قوانین بناو اور ہر وہ قانون جس کے تحت ایک بے گناہ انسان کو جیل میں لمبے سے لمبے عرصہ رکھا جا سکے اس کو لمبے سے لمبار سا رکھو ایسے وقتوں میں اللہ کے بعد کپتان کا سہارا ہے اس کی عوام یعنی آپ لوگ وہ جیل میں کس لیے بیٹھا ہے کس کے عاثرے پہ بیٹھا ہے اللہ کے بعد آپ لوگوں کے تو چلو لہور چلو مینارے پاکستان کپتان نے کہا ہے کشنیاں جلا کے چلو بنو اس کی آواز بنو اس کی ڈھال بچاؤ اپنے ملک کا آئین بچاؤ اپنے ملک کا قانون بچاؤ اپنے ملک کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو پاکستان زندہ بات